آج ہم سب سے پہلے آپ کو بھارت کی اس اڑان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو کل ٹیک آف کرے گی سولہ جنوری سے بھارت میں کورونا وائرس کا ٹیکہ کرن ابھیان شروع ہو جائے گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ابھیان ہوگا یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا اس لیے ہم دیش کے 135 کروڑ لوگوں سے آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لیجئے کیونکہ کورونا وائرس سے مکتی کے دوار اب کھلنے ہی والے ہیں اور اس کی لیے کل نئے بھارت کا ویمان اپنی نئی اڑان بھرے گا اس سے جو ایک مہتپونڈ چیز ہوگی وہ یہ کہ بھارت میں ویکسین کو لے کر لوگوں کے مند میں وشواس کی ماترہ بڑھے گی اور اس سے دیش کے آرثک اور ساماجک دھانچے کی ایمیونٹی بھی مضبوط ہوگی تو یہ مت سمجھئے گا کہ جو کچھ کل سے شروع ہونے والا ہے یعنی ویکسین لگنی شروع ہوگی اس سے صرف آپ کا سواستہ اچھا ہوگا اس سے دیش کا سواستہ بھی بہتر ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کی آرثک ستی پہلے کی طرح مضبوط ہو جائے گی اور اس سے بھی آپ کے جیون پر ایک بہت ہی سکاراتمک اثر پڑے گا یعنی دیش کا جو انجن پچھلے ایک سال سے بند پڑا تھا یا بہت دھیمی رفتار سے چل رہا تھا اب وہ دھیرے دھیرے اپنے پرانی گتی پکڑ لے گا اور اس سے دیش کے ہر ویکتی کے جیون پر اچھا اثر پڑے گا اسے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو کچھ تصویریں آج دکھائیں گے جو دیش کے الگ الگ راجیوں سے آئی ہیں آپ ان تصویروں کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت میں تیکہ کرن ابیان کو لے کر اتصاب جیسا ماحول ہے ویکسین کے ساتھ لی گئی کچھ تصویریں بھی آج ہمیں ملی ہیں جن میں آپ مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ پائیں گے اور یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ جو اپتی بھارت پر آئی تھی اب اسے الویدہ کہنے کا سمجھ آ چکا ہے بھارت میں کل سے دنیا کا سب سے بڑا تیکہ کرن ابھیان شروع ہوگا اس لیے ہم آپ کو جلدی سے اس پر کچھ مہتپون باتیں بتانا چاہتے ہیں پہلے چرن میں دیش بھر کے سرکاری اور پرائیوٹ اسپتالوں کے تین کروڑ ہیلتھ کیر ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ویکسین لگائی جائے گی اور یہ پوری طرح سے مفت ہوگی جس کا پورا خرچ کیندر سرکار اٹھائے گی یہ اس ابھیان کا پہلا چرن ہوگا جسے اگلے کچھ ہفتوں میں پورا کرنے کا لکش ہے دوسرے چرن میں پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور گمبیر بیماریوں سے گرست ستائیس کروڑ لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگائے جائے گا اس کے لیے ہر زلے میں ٹاسک فورس بنائی گئی ہیں اور چناووں کی طرح الگ الگ جگہوں پر بوتھ بنا کر کورونا کی ویکسین لگانے کی پوری تیاری ہے اس کے علاوہ کووین نام کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بنایا گیا ہے جس پر ویکسین لگوانے والوں کو رجسٹر کیا جائے گا یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھارت کے ٹیکہ کرن عبیان کو سسٹم میں موجود کمیوں سے لڑنے کے لیے ایمیونٹی دے گا تاکہ یہ عبیان اپنی دشا سے کبھی بھی بھٹکے نہیں تو ٹیکہ کرن عبیان پر اب تک کی یہ مہتپونڈ جانکاریاں ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائیں اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا وششن بھی کیا ہے جسے آج آپ سب کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کل سے ہم ایک نئے یگم میں پرویش کرنے والے ہیں اور ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں اس دیش میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ناکاراتمک ماحول میں لے کر جانا چاہتے ہیں جو آپ کو اتصو منانے سے روکنا چاہتے ہیں جو آپ کو سیلیبریٹ نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں خوشیاں منانے جیسی کیا بات ہے ایسا کیا ہو گیا جو ہر اپلپدی کو کم کر کے آنکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے اپنے دیش پر گرب کیجئے کل واقعی دیش ایک نئے یگم میں پرویش کرنے والا ہے اور اس یگم میں پرویش کرنے کو لے کر آپ کو اسے ایک اتصو کی طرح دیکھنا چاہیے دنیا کے سب سے بڑے ویکسینیشن پروگرام کی شروعات کس طرح سے ہو رہی ہے آج ہم آپ کو اس کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں ہم دلی کے میکس ہاسپٹل میں موجود ہیں یہ جو پوری تیاری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے حصے کو بدل دیا گیا ہے ویکسینیشن کے حساب سے سو لوگوں کو ویکسین لگائی جانی ہے لیکن کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرن کی ایک چھوٹی سی بھاگیداری ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر ساؤس ڈسٹرکٹ سے ڈی ایم آفیس سے ادھیکاری بھی پہنچے ہوئے ہیں جو اس وقت تیاریوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور تیاریاں بھی کروا رہے ہیں یہ سوشل ڈسٹنسنگ کی تیاریاں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جس میں تین سو کے قریب لوگ ایک ساتھ ویکسینیٹڈ ہو سکے اس پورے علاقے کا دورہ بھی کروا دیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بار جب آپ کا نام ویریفائی ہو گیا کہ آپ کا نام لسٹ میں ہے آپ کو انجیکشن لگانا ہے اس کے بعد اپنی بادی کی پرتیقشا کرنے کے لیے آپ کو ان چیارز پر بیٹھنا ہوگا سوشل ڈسٹنسنگ کے مارک یہاں پر لگا دیے گئے ہیں ریجسٹریشن ڈسک بھی ہے اور ویکسینیشن روم بھی ہے آپ بار بار ایک کووین پورٹل کے بارے میں سن رہے ہیں وہی کووین پورٹل یہاں پر ایکٹیویٹڈ رہے گا جہاں ایک ادھیکاری رہیں گے اور کووین کی انٹری کرنے کے لیے یہاں پر وہ موجود رہیں گے یعنی کہ جو ہیلتھ کیئر ورکر جس کو ویکسین لگنی ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے پہلے اس کا نام درج ہوگا اور اس کے بعد اس کو جیسے ہی ویکسین لگتی ہے تو اس کو ویکسین لگ گئی وہ بھی کووین پورٹل میں درج ہوگا ایڈورس ایفیکٹ فالنگ ایمیونیزیشن یعنی اگر ایمیونیزیشن کی وجہ سے کوئی ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ وہ مانیٹرنگ روم بنایا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹر رہیں گے اور ساتھ میں ان کی ہیلتھ کیئر ورکرز رہیں گے فیلحال جو یہاں کی تصویر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ فیمیل ورک فورس کے اوپر ذمہ داری رہے گی کل میکس ہسپٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام جگہ پر جو نرسز ہیں جو سٹاف ہے چاہے وہ ایڈمنیسٹریشن کا سٹاف ہو ہسپٹل کی ایمیس ہو یا پھر نرسنگ سٹاف ہو زیادہ تر محلاؤں نے ذمہ داری سنبھالی ہے اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر محلاؤں کے ہاتھ میں ذمہ داری ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہی ہوگا کل اس کمرے میں اصلی ویکسینیشن جب ہوگا سو ہیلتھ کیئر ورکرز کا وہ تصویریں بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن آج جو تیاری کی تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے اب صرف ویکسین کا اور لگوانے والے کا انتظار ہے کیامرمن وکاس کے ساتھ پوجا مکڑ زی میٹیا دلی یہ شاید پہلی بار ہے کہ جس سمسیا سے پوری دنیا اس سمیں پریشان ہے ہم نے اس کا سودشی سمدھان بڑے بڑے وکسد دیشوں سے پہلے ہی بھارت میں ہی کھوج نکالا ہے یہ اس بھارت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جو آج سے پچھتر سال پہلے تک اپنے استعمال کے لیے ایک سوئی بھی ویدیشوں سے خریدتا تھا لیکن آج کا بھارت نیا بھارت ہے اور یہ نیا بھارت اتحاس رچنے کے لیے اب بالکل تیار ہے بھارت میں جب کل کورونا کا یہ ٹیکہ کرنا بیان شروع ہوگا تو اس سے دیش کو بھی ایک نئی ایمیونٹی ملے گی اور یہ ایمیونٹی بھارت کو آج کی چنوٹیوں سے مقابلہ کرنے میں ایک بہت بڑا رول نبھائے گی اسے اب آپ تین پوائنٹس میں سمجھئے پہلا جب آپ کو کورونا وائرس کا ٹیکہ لگائے جائے گا تو اس کا اثر صرف آپ کے سواستے پر نہیں بلکہ دیش کے دیش کی ارث ویوستہ کے سواستے پر بھی پڑے گا وہ ایسے کہ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ بینا ڈرے اپنے گھر سے پہلے کی طرح باہر نکل پائیں گے زیادہ کام کر پائیں گے اور زیادہ کام کریں گے تو زیادہ پیسہ کمائیں گے اور جب آپ کی آمد نہیں بڑے گی تو آپ کا خرچ بھی اسی حساب سے بڑے گا اور خرچ بڑے گا تو ارث ویوستہ کے پئیے بھی ایک نئی رفتار پکڑیں گے جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا دیش کا بھی فائدہ ہوگا اور دیش تیزی سے آگے بڑے گا دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی تو سرکار کا اس مہماری پر خرچ کم ہو جائے گا اور جو پیسہ سرکار اس مہماری پر خرچ کر رہی ہے یا آپ بھی خود خرچ کر رہے ہیں وہ سارا پیسہ دوسرے وکاسکاریوں پر سرکار لگا سکیں گی اس لیے باقی کے وکاسکارے تیزی سے ہوں گے تیسرا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ اور آپ کا پریوار سوست رہے گا تو اس سے علاج پر آپ کا خرچ کم ہو جائے گا اور اس پیسے سے آپ اپنی زیادہ بچت کر پائیں گے یعنی جو پیسہ آج آپ اپنی صحت پر خرچ کر رہے ہیں اپنے علاج پر خرچ کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں خرچ کر رہے ہیں دوائیوں پر خرچ کر رہے ہیں اگر یہ پیسہ بچے گا تو یہ پیسہ آخر کا کہاں جائے گا آپ کی بچت ہوگی آپ کے بینک میں جائے گا آپ کی جیب میں رہے گا اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورونا کا ٹیکہ کرنہ بیان صرف آپ کو ہی سوست نہیں رکھے گا بلکہ اس سے دیش کی آرثک اور ساماجک ستی میں بھی زبردست صدھار آئے گا اور وہ صدھار آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا امریکی ایجنسی فچ ریٹنگز نے بھی اس کا انمان لگایا ہے جس کے تحت ویت ورش دوہزار اکیس اور بائیس یعنی جو اب چل رہا ہے اس میں بھارت کی جی ڈی پی آٹھ دشملہ آٹھ پرتشت رہ سکتی ہے گروہ تھریٹ جو موجودہ ویت ورش میں مائنس دس دشملہ دو نو پرتشت ہے اور ویت ورش دوہزار انیس بیس میں چار دشملہ ایک آٹھ پرتشت تھی یہ ہماری جی ڈی پی کی گروہ تھریٹ ہے جب کسی دیش میں اتنے بڑے پیمانے پر کسی بیماری سے بچاو کے لیے کوئی ویکسین لگائی جاتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اسے آپ کچھ ادھارن سے سمجھئے اب تک دنیا بھر میں اٹھائیس بیماریوں کی پربھاوی ویکسین بنائی گئی ہیں اٹھائیس وشو سواستہ سنگٹھن کی ایک رپورٹ کے مطابق جب بھی کسی بیماری کی کوئی ویکسین آتی ہے تو اس سے ہر سال لگ بھگ تیس لاکھ لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے جیسے پولیو کی ویکسین آنے سے پہلے دنیا بھر میں اس سے ہر سال چار لاکھ لوگ مر جاتے تھے لیکن اب اس سے صرف بائیس لوگوں کی موت ہوتی ہے اور یہ ویکسین کی وجہ سے ہی سمبھ ہوا ہے جب خسرا جسے میزلز بھی کہتے ہیں جب میزلز نام کی بیماری آئی یعنی جب خسرا آیا تب اس سے ہر ورش قریب پچیس لاکھ لوگوں کی موت ہوتی تھی لیکن آج مرنے والوں کی سنخیہ صرف پچانوے ہزار رہ گئی ہے اسی طرح ٹیٹنس کی ویکسین آنے سے پہلے ہر سال دو لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی تھی اور ویکسین آنے کے بعد یہ سنخیہ اب صرف پچیس ہزار رہ گئی ہے اور اب کورونا وائرس کی ویکسین سے بھی ایسی ہی امیدیں ہیں بڑا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی شاید ون سکسٹ جو عبادی ہے وہ بھارت میں رہتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کوویڈ کا ویکسینیشن پروگرام اس کی شروعات بھارت میں ہو رہی ہے کل ہمارے پردھان منتری شریف ناریندر موڈی جی کل صبح ساڑے دس بجے آپ چارک اس کی شروعات بھی کریں گے سارے دیش کے جو کوویڈ ویکسینیشن کی پرکریہ سے جڑے ہوئے ہمارے سینانی ہیں ان کو اپنا آشروعات بھی دیں گے اور جو کومنیکیشن کا وار روم ہے اس میں جا کے ساری تیاریوں کا پوری طرح سے سویم وشلیشن کیا ہے اور میں بشواس کے ساتھ سارے دیش کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری طرح سے سمپورن تیاریاں ہیں سارے دیش میں کل ہم تین ہزار چھ ستھانوں پر ویکسینیشن پرارمب کریں گے اور ان تین ہزار چھ ستھانوں میں لگ بھگ تین لاکھ کے قریب ہمارے ہیلتھ ورکرز چاہے وہ سرکاری اسپطالوں میں اور سرکاری ہیلتھ فیسلیٹیز میں کام کرتے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوں ان کو کل کوویڈ کی ویکسین ملنا پرارمب ہوگی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں جو پرکریہ شروع ہو رہی ہے اس کے قارن یہ شاید اس کو میں اگر کہوں کہ this is the beginning of the end of کوویڈ تو اس میں شاید کوئی عتیش یوکتی نہیں ہوگی اب ہم آپ کو اسی وشے پر ایک نراشہ جانک سماچار بھی دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس وشے میں بھی اب راجنیتی کی پوری ملاوٹ ہو چکی ہے ہمارے دیش میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں دوسرے کے گھر میں ہمیشہ پریشانی نظر آتی ہے دوسرے کو ہمیشہ کم تر کر کے آنکھتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے گھر میں بھی پریشانی ہی پریشانی دکھتی ہے اپنے گھر میں بھی آپ کے من میں یہ شنکہ ڈال رہا ہے کہ جو ویکسین آئی ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ اسے مت لگوائیے یا اس ویکسین کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کے شریر پر کوئی برا اثر ڈال سکتی ہے اور اس پر بھی ایک طریقے کی راجنیتی ہو گئی ہے وپکشی پارٹیاں ایسا ایک امپریشن آپ کو دے رہی ہیں جیسے یہ ویکسین بی جے پی کی ویکسین اور اسے نہیں لگوانا چاہیے اور اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں رنگ بٹ چکے ہیں پارٹیوں کے بیچ میں اور وچاردھاروں کے بیچ میں کھانے جو بھوجن ہیں وہ بھی بٹ چکے ہیں بریانی ایک ورک کا کھانا مانی جاتی ہے کھچڑی دوسرے ورک کا کھانا مانی جاتی ہے اسی طرح جانوروں کا بھی بٹوارہ ہو چکا ہے ہر چیز ہمارے یہاں دھرم کے نام پر اور وچاردھارہ کے نام پر بٹ چکی ہے چاہے رنگ دیکھ لیجئے کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے اب ویکسین کا بھی بٹوارہ ہو چکا ہے اب ویکسین بھی الگ الگ ورگوں میں وچاردھارہ کے حساب سے اور پارٹیوں کے حساب سے بٹ چکی ہے اور تھوڑے دن میں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ وپخش کی ویکسین ہے اور یہ سرکار کی ویکسین ہے جبکہ ویکسین تو کسی کی نہیں ہوتی ویکسین صرف انسان کی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کی راجنیتی دیش ہت میں نہیں ہے ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے جو آپ کو اپنے دیش پر گرو کرنے سے رکھتے ہیں اپنے دیش کی اپلبدیوں پر گرو کرنے سے رکھتے ہیں بھارت میں ویکسین کو منظوری دینے پر اب ایک الگ طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے اور اس محیم میں دو ورگ بھارت کے ہو گئے ہیں دو حصے ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ بھارت تو 1947 میں آزاد ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگ بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں تو جو توڑنا چاہتے ہیں انہوں نے بھارت کو دو ورگوں میں توڑ دیا ہے اور وہ ہے ایک وہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں چل رہی ہیں اور ایک ٹکڑا بھارت کا وہ ہو گیا ہے جہاں وپکش کی سرکاریں چل رہی ہیں اور اس محیم میں چھتیس گڑ پنجاب جھار کھنڈ اور پچپ منگال جیسے راجے شامل ہیں جنہوں نے بھارت کی میڈ ان انڈیا ویکسین جس کا نام ہے کو ویکسین اس کو ویکسین کو ان راجیوں نے منظوری نہیں دیئے یعنی جہاں جہاں وپکشی سرکاریں ہیں انہوں نے کو ویکسین کو جو ہیدر آباد میں بنی ویکسین ہے اسے منظوری نہیں دیئے ان راجیوں کو بھارت میں بنائی گئی ویکسین پر ذرا بھی وشواس نہیں سوچئے جس دیش نے ان نیتاؤں کو ستہ میں آنے کا موقع دیا اسی دیش میں بنی ویکسین پر ان نیتاؤں کو بھروسہ نہیں ہے انہیں کس پر بھروسہ ہے انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی دوارہ وکسٹ کی گئی کووی شیلڈ ویکسین پر وشواس ہے کیونکہ یہ ہمارے ہی دیش کے کچھ نیتا ویدیشی ویکسین پر بھروسہ کر رہے ہیں اور ہمارے دیش کی اپنی ویکسین پر وشواس نہیں کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ راجے سرکار ہیں جہاں پر وپکشی دلوں کی سرکار ہیں وہ کو ویکسین کو نہیں خرید رہی ہیں نہیں لانے دے رہے ہیں خریدنے کی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ سارا پیسہ کے اندر سرکار ہی دے رہی ہے لیکن تب بھی یہ اسے لینے کو تیار نہیں کو ویکسین کا ویرود کرنے والے راجیوں میں چھتیس گڑ اور پنجاب پرمکھ ہیں جہاں کانگریس کی سرکار ہیں ہو سکتا ہے راہول گاندی نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا ہو کہ آپ کو یہ ویکسین نہیں نہیں لینی ہے جھارکھنڈ بھی سوچی میں جہاں کانگریس گڑ بندن کی سرکار ہے اور پشش منگال میں آپ سب جانتے ہیں ممتہ بینر جی کی سرکار ہے یعنی بھارت میں ویکسین پر دوربھاگے پونڈ راجنیتی شروع ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس راجنیتی کے ڈی این اے کی بھی اچھی طرح سے پہچان کر لیں تو اس ویکسین کی وجہ سے بھی بھارت کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں ہم ٹکڑے ٹکڑے گیا ہیں جو کہتے ہیں ان کو یہ ایسے ہی نہیں کہتے صرف سیمائیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے بہت طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور آج ویکسین پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں بھارت میں کورونا کی جن دو ویکسینز کو منظوری دی گئی ہے ان میں ایک ہے کو ویکسین جسے بھارت کی سودیشی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے وکسٹ کیا ہے اور دوسری ہے کووی شیلڈ جسے برٹین کی آکسورڈ یونیورسٹی اور ایسٹرازینکا کمپنی نے تیار کیا ہے اور بھارت کی سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کمپنی بھی اس کا حصہ ہے جو اس ویکسین کا اتپادن کر رہی ہے ہم نے اس پورے وشہ پر بھارت بائیو ٹیک کے چیئرمن سے بات کی ہے اور اس باتچیت کو آج آپ سب کو بھی بہت دھیان سے سننا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے دیش کے ویگیانکوں کا اس طرح سے دل توڑیں گے ان کا بھروسہ توڑیں گے انہیں ہتو اتصاہیت کریں گے اپنے دیش میں بنے پروڈکٹس کو آپ اس طریقے سے نکار دیں گے تو آپ پھر آگے چل کر کبھی بھی یہ شکایت نہیں کر پائیں گے کہ یہ دیش آگے کیوں نہیں بڑھتا ہم لوگ ایسی چیزیں کیوں نہیں بنا پاتے جیسا کی ویدیشوں میں ہو رہا ہے بھارت بائیو ٹیک کی جو کو ویکسین ہے کچھ لوگوں نے اسے پانی بتایا لیکن کچھ ڈاکٹرز اور ریسرچرز یہ مان رہے ہیں کہ بھارت بائیو ٹیک کی جو کو ویکسین ہے جب وہ بازار میں آئے گی اور لوگوں کو لگنی شروع ہوگی تو وہ گیم چینجر ثابت ہو جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ سب سے سیف ویکسین ہوگی تو یہ جو سیفٹی پیرامیٹر ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارا ویکسین سیف کیوں پل رائی ہے ہمارا ویکسین پلات فرم تکنیلوجی وہ انبتیف ماتفل تکنیلوجی وہ بچھ وکو بھی دیا ہے جو آپ آئے ہیں بچھ وکو بخو ایم صفلوجی وقتبال فرم ریبیس وقتبال ویانی زیف وقتبال ویانی زیف ورمبال اپنیس ویانی زیف وLeبیس وانی زیف وقتبال لوگ دیا ہے یہ سیم اتیرو ویکسین ہوگی سیفٹی پر بھروسہ کرنے کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے ہم لوگ کو کیا ہے اندھا کیا پھر اچھا سیفٹی ڈیٹا ہے ہمارا پاس امینورجنسیڈی ڈیٹا ہے آنمیل چیلنجی ڈیٹا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا نہیں ہے وہ باہ کر رہا ہے پھر امارا ایمارجنسی لائسنس کامی بھی دے سکتے ہیں یو ایس میں دیا ابولا دیا ابولا دیا ابولا دیا پانیمیک پھلو کو دیا ایمارجنسی لائسنس وہ ٹائم پہ ایمارجنسی لائسنی بھی نائی تا یہ دے کے امارجنسی یہ گزیٹ نوتیفیکشن 2019 میں گزیٹ نوتیفیکشن پیج نمبر 186 کلیرلی مینچن کیا یہ سیفٹی اچھا ہے پیز پانیمیک پہ ہاتھا من عفت کیا ٹائم پہ ہم ٹیفر کر سکتے پیز پیز ٹائم موسیقی